نیپولین کی اگر میں بات کروں نیپولین کے پاس سب کچھ تھا دولت تھی شہرت تھی پیسہ تھی پاور تھی مگر انہوں نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں یہ ایڈمیٹ کر لیا انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی کے کوئی چھے دن بھی خوش رہ کر نہیں گزارے جبکہ دوسری طرف ہیلن کیلر تھی اور ہیلن کیلر جو کہ دم تھی جو کہ دیف تھی جو کہ بلائنڈ تھی انہوں نے کیا خوبصورت جملہ بولا انہوں نے کہا کہ زندگی بہت خوبصورت ہے دراصل اللہ تعالیٰ نے ہم سے زندگی کے آسان ہونے کا وعدہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ہم سے زندگی کے آسان ہونے کا وعدہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مشکلات آئیں گی مگر ہاں میں طاقت ضرور دوں گا تمہیں ان مشکلات کے ساتھ لیل کرنے کی جو سب سے بڑی گلتی ہوتی ہے وہ سب سے بڑی گلتی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم شاید یہ سمجھ لیتے ہیں کہ لائف is fair ہمارے ساتھ جو بھی ہوگا وہ اچھا ہوگا اور اچھا ہونا چاہیے اور اسی وجہ سے ہم پھر ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں میرا دوست چلا گیا جوب کا انٹریو دینے اب جب وہ جوب کا انٹریو دینے گیا تو پوری رات وہ تیاری کر رہا تھا جوب کا انٹریو کی میں نے اسے کول بھی کی میں نے کہا کیا کر رہی ہو کہتا ہے میں جوب کا انٹریو کر رہوں اور ایسا زبردست انٹریو دے کیا ہوں گا کہ آپ کے بھائی کو کل ہی جوب مل جائے گی انٹریویور نے اسے کوئیسن کیا اور وہ جو اکسر کوئیسن کرتے ہیں انٹریویور اس نے کوئیسن کیا کہ what is your quality آپ کی quality کیا ہے تو انہوں نے کہا میری quality میری quality یہ ہے کہ میں perfectionist ہوں میں ہر کام کو perfect کرتا ہوں اس نے سوچا کہ میں نے تنزبردست آنسر دے دی اب تو مجھے فٹا فٹ جو مل جائے گی تو انٹریویور نے کہا کہ آپ نے شاید ہمارا ایڈ گوھر سے نہیں پڑھا انہوں نے کہا جی بالکل میں نے آپ کا ایڈ گوھر سے پڑھا ہے آپ نے مجھے تین بجے کا ٹائم دیا ہوا تھا اور میں پورے تین بجے یہاں پر آئے ہیں اور آپ کی جو requirement تھی کہ آپ کو software engineer چاہیے تو میری بھی degree software engineering میں ہی ہے تو میں آپ کے بھائی جوب لینے حاضر ہو گیا ہوں انہوں نے کہا نہیں آپ ماری بات کو get نہیں کہہ دے دراصل ہم نے کسی machine کو یہاں پر invite نہیں کیا ہم نے ایک انسان کا انٹریویور کرنا چاہا ہے اور ہم نے job بھی کسی انسان کو ہی دینی ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں ساری زندگی schools colleges اور universities میں کہا جاتا ہے کہ practice انسان کو perfect بناتی ہے جبکہ practice انسان کو کبھی بھی perfect نہیں بناتی یہ جو phrase ہے یہ phrase ہی غلط ہے کہ practice انسان کو perfect بناتی ہے اس دن میں 92 news کے شاو میں بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے بھی مجھ سے سوال کیا کہ honesty کیوں نہیں ہے لوگوں میں تو میں نے ان سے کہا کہ ہمیں ساری زندگی ایک phrase سکھائی جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ honesty is the best policy یہ بھی phrase غلط ہے اور اس phrase میں دیکھئے کہ کیا غلطی ہے اس میں third degree use کی گئی اور جو higher degree use کی گئی وہ یہ ہے کہ best policy یعنی there is a better policy as well کوئی نہ کوئی better policy بھی ہے اور وہ better policy کیا ہوسکتی ہے dishonesty ہوسکتی ہے اور اس میں دوسری غلطی اس phrase میں ہو یہ کہ ہم نے اسے policy کہہ دیا حالکہ یہ policy نہیں ہے یہ تو ہماری character building کا ایک part ہے بلکل اسی طرح جو practice انسان کو perfect بناتی ہے جو ہم سنتے آ رہے ہیں practice کبھی بھی انسان کو perfect نہیں بناتی ہے انسان کو بہتر بناتی چلی جاتی ہے جب بھی آپ good سے great کا سفر کرتے ہیں تو جب آپ great پہ پہنچتے ہیں تو پھر آپ ایک اگلا great set کر لیتے ہیں اپنے mind میں کہ آپ کا اگلا goal ہوتا ہے اور اسے پھر آپ نے achieve کرنا ہوتا ہے کوئی بھی انسان اس دنیا میں perfect نہیں ہوتا تو اس interviewer نے اسے یہ کہہ کر reject کر دیا کہ ہمیں کسی machine کو نہیں رکھنا ہمیں انسانوں کو رکھنا ہے اور ہاں اگر ہم تمہیں رکھ لیتے تو تم شاید ہماری company کا environment ہی خراب کرتے تم یہاں پھر tensions create کرتے اور جو تمہارے ساتھ fellows تھے تم انہیں بھی تنگ کرتے رہتے کیونکہ تمہیں تمہاری مرضی کے مطابق results نہ ملتے کیونکہ تم تو ہر چیز میں perfection ڈونڈ رہے تھے تم تو ہر چیز میں ہی دیکھ رہے تھے کہ ہر چیز کو perfect ہونا چاہیے اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں ایک میرا class fellow تھا اس کا A plus grade آ گیا تو teacher نے کہا جی کہ آپ بڑے intelligent ہیں کہ آپ کا A plus grade آ گیا اس نے کہا نہیں میں intelligent نہیں ہوں کیونکہ انہوں نے کہا teacher نے کہا کیوں ہوں آپ intelligent کیوں نہیں ہیں آپ کو تو A plus grade آ گیا ہے پوری class میں سب سے زیادہ mark ساپ کیے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر میں A plus grade حاصل کر رہا ہوں اتنی محنت کے بعد تو شاید میں intelligent نہیں ہوں کیونکہ اگر میں intelligent ہوتا تو مجھے کبھی اتنی محنت نہ کرنی پڑتی یعنی وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہر چیز میں perfectionism ڈونڈ رہے ہوتے ہیں